موسیقی 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 اور پاس کروائیں لیکن حکومت ترامیم نہیں لاسکی کیونکہ نمبر گیم پورے نہیں ہوئی کیوں ترامیم نہیں آئی کیوں پاس نہیں ہوئی نمبر گیم پوری نہیں تھا اچھا اب نمبر گیم پوری کس نے کرنی ہوتی ہے حکومت نے کرنی ہوتی ہے جب حکومت اور اس کے اتحادیوں کی لیکن اگر آپ کو بندے پوزیشن سے چاہیے ہوں تو پھر ذمہ داری سم ٹائم کسی اور مولانا نے بھی تو ہاتھ کیا نا نہیں پہلے تو میں آپ کو بتاؤں نا کہ جب اتنی بڑی ترامیم آتی ہیں پھر دیکھیں عزاز ان ترامیم کا یہ عدلیہ سپیسیفک ترامیم تھی ان ترامیم کا عام آدمی سے اگر آپ کو یہ کہنا لینا دینا تھا میرے سے کل پارلیمنٹ میں ایک بندہ پوچھا تھا یہ ترامیم بڑا یہ شور سن رہے ہیں اس میں میرے لیے کیا ہے ایک ڈرائیور تھا کسی صاحب کا تو میں نے کہا آپ کے لیے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے یہ تو سپریم کورٹ اور جو ڈی شری اور وہاں پہ تو آپ کا تو شاید کوئی کیس تو خیر بات مختصر آپ سے کروں دیکھیں یہ ان ترامیم کو نا پاکستان کے لوگوں کے ایک بڑی عوام کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اس کو دیکھتا ہے جس طرح آپ کی جو ڈی شری نے خط لکھا ہوا ہے جس طرح آپ کی جو ڈی شری کے اندر سے بہت ساری ایک ریزیسنس مل رہی ہے آپ کے طاقتور حلقوں کو بھی تو تو سمجھا یہ جا رہا ہے کہ جب چارٹر آف ڈیموکریسی کے وہ وعدے جو اپنی طاقتور تغیرین قومتوں میں پورے نہیں کیے پیپلز پارٹی اور مسلم اندر آج تعدی قومت میں وہ اس کو پورا کرنے جا رہے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے لیکن آج اس پہ جب آج اجلاس کلوز ہو رہا تھا تو عظم نظیر طارق صاحب نے وضاعت دینے کی کوشش کی کہ ڈرافٹ کیوں لیٹ آیا پھر انہوں نے جو ہے وہ اس پہ بھی بات کی کہ چیف جسس کون ہوتا ہے کہ چینی کی قیمت تحق کرے ملک کو پالیسی پارلیمان نے دینی ہے اور یہ ہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اس کو لائیں گے اور مولانا کی بھی وہ تحفظات دور کریں گے اور یہ وہ لیکن جو اہم بات ہوئی ہے عزاز وہ کیا ہوئی ہے فیصل واؤڈا فیصل واؤڈا لاس سینٹ کا ختم ہوتا ہے وہ باہر نکلتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ قومت بڑی نالائک اور نکمی ہے سینٹ کے اندر بھی کہا ہے انہوں نے ٹھیک ہے اور آپ کو پتہ ہے فیصل واؤڈا جو ہیں وہ کس کے بھی آپ پر بیان دیتے ہیں اسٹابلشمنٹ کی ٹھیک ہے جی تو اس طرف کیا رہے ہیں وہ آپ نے سن لی فیصل واؤڈا سب کیوں انہوں نے کہا جی بڑے نالائک نکمی ہے منا نہیں سکے کسی کو پارلیمان میں وہ اب معاملہ یہ عزاز دیکھیں مولانا فضل امان کو بنانے کل جب مسلم لیگ نون کے سارے لوگ جا رہے تھے پوزیشن بھی جا رہے تھے میں ایک بات سوچ رہا تھا آج سے ہارڈلی پانچ چھ ماہ پہلے مولانا صاحب کے چھوٹے بیٹے کی شادی ہوئی اسلام آباد میں آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کا کوئی ایک لوکل امینے بھی وہاں نہیں گیا تو میں نے اپنے تہی پوچھا لوگوں سے میں نے کہا ہے نون کا کوئی بندہ مجھے نظر نہیں آئے اور نہیں تو انجم مکیل اور تارک فضل چودری جو لوکل امینے ہیں وہ بھی اور خاص طور پر انجم مکیل صاحب کی مولانا سے بڑی اچھی ہے تو یار وہ بھی نہیں نظر آیا مجھے کوئی بندہ تو بھجا کہا تو بتایا گیا جی کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ کسی لیول پہ مولانا کے ساتھ رابطہ نہیں رکھنا چاہتی کہ مولانا صاحب سے ہاتھ ملانے کا مطلب کئی طاقتوار علکے ہمارے سے نراز نہ ہو جائے آپ کو یاد ہوگا مولانا صاحب کی وہ جو فوتگی ہوئی تھی وہ ان کی ساتھ صاحبہ فوت ہوئی تھی مہین نواز شریف صاحب شہر میں آئے مولانا فضل امان بھی یہاں پہ تھے مہین صاحب نہیں گئے مری چلے اگلی ہیرنگ پہ آئے جب کوئی مہینے بعد تو اس بھی وقت بھی وفت کے ساتھ گئے اور مولانا سے کھڑے کھڑے تازیت کی اور نکل آئے اب مولانا جو ہے نا مولانا کیوں کہ ایک زیرک آدمی اور انہیں یہ پتا تھا کہ آج آپ کو پتا ہے کل جب رات کوئی لاس ملتوی ہوا تو پی ٹی آئی نے وہاں مولانا فضل امان کی نعرے لگائے امان کے اندر مولانا فضل امان زندہ باگ وعنی یعنی کہ اور آج بھی پیپرز آج اصد کیسر نے کہا کہ میں مولانا فضل امان کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں یہ وہی جماعت ہے جو مولانا کو آپ کو پتا ہے کتا ہے تو مولانا اپنے کارڈز وہ کل کیا کریں گے کسی کوئی کچھ پتا نہیں ہے مولانا نے ایک تو یہ ہے کہ یہ جو رات اور اگر یہ ترامیم عزاز کل رات پاس ہو جاتی تو یہ تاثر بڑا گہرا ہو جاتا کہ جی رات و رات رات کی تاریکی میں یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا مولانا نے جو ایک بات کی بڑی ایک قابل فہم ہے کہ یار ہمیں ڈرافٹ تو دیں ہم اس کو دیکھیں تسلی سے اگر یہ واقعی ملکی مفاد میں ہے تو کیوں نہیں ہم آپ کے ساتھ جائیں گے اب اس بات اور مولانا کو یہ بھی آپ نمبر اس پہ دیں پورے کہ مولانا نے پوری سٹیٹ کا ایک پریشر تھا بہت بڑا پریشر تھا کل رات کو جو انہوں نے جو ہے وہ اثر کیا اور انہوں نے اپنے موقع کے اوپر کڑے رہے انہوں نے کہا میں اس تانی اس کی حمایت کروں گا میں اس کو دیکھوں گا میں اس کو آج انہوں نے بلائے واہ اجلاس ابھی آج اجلاس ہو رہا ہے ان کی ساری مجلسے عاملہ کٹھی ہوئی ہے اور وہ ان کے سامنے یہ چیزیں رکھیں گے مولانا نے کچھ اپنی تجاویز بھی دی ہیں آئین کے حوالے سے اور مولانا کے جو مشیر ہے نا عزاز اصل میں جو بندہ ان ساری اس کے اوپر قانونی امور کے اوپر کیونکہ مولانا تو ایک پلٹیکل آدمی ہے ان کی پارٹی کے جو سینیٹر ہیں سی سی کے ممبر بھی ہیں اور اب ان کے رائٹ ہینڈ ہیں سینیٹر کامران مرتضی سپریم کورٹ بار اسوسیشن کے سابق صدر نے سینئر قانوندان ہے وہ ان کے رائٹ ہینڈ ہے اور وہ ایکشلی ان کو بریف کرتے ہیں کہ یہ جو شکے ہیں قانونی ان کی امپلیکیشن کیا ہوگی آنے والے وقتوں میں اس کے اثرات کیا ہوں گے یہ کیا اب دیکھیں جس طریقے سے آج آزم نظیر طالب صاحب نے بتایا کہ ملٹری کورٹ والی شکیں ہم ڈالنا چاہ رہے تھے بلوچستان اور کے پی کے حالات کے تناظر میں لیکن آج کی دور میں اس کی ایک سیاسی ایک اس کی امپورٹنس بھی ہے تو مولانا نے اپنے کارڈز بڑے پراپر استعمال کی مولانا نے نا بھی نہیں کی مولانا نے انگیج بھی رہے ابھی بھی انگیج ہیں مولانا اس کو دیکھ سن بھی رہے ہیں اور اپنے معاملات جو ہیں وہ بڑے معاملہ فہمی کے ساتھ چلا رہے ہیں آج جو موخر ہوا ہے تو اب اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے جو ترجمان ہیں ان کی طرف سے تو آگیا جی کہ اکومت نہ لائے گئے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ مولانا کو مولانا بنانا صرف نون لکھی یا تعدی اکومت کی ذمہ داری نہیں تھی یہ ان لوگوں کی بھی ذمہ داری تھی جن سے مولانا نراض ہیں جن سے مولانا ایکچولی نراض ہیں جن کا وہ تقریروں میں ذکر کرتے ہیں اور اگر ادھر سے اگر وہ لوگ کامیاب نہیں ہوئے یا انہوں نے رابطہ نہیں کیا تو پھر ان کا بھی اس میں رول ہے اور دوسرا یہ عزاز کہ یہ تاثر بالکل نہیں جانا چاہیے تھا آئینی ترمیم ہے کہ یار آپ کوئی شاید کسی خاص جج کے لیے کوئی قانون سازی کر رہے ہیں کسی خاص جج کا راستہ روکنے کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں سب سے اہم بات یہ دیکھیں جو وقلا کے بیناتے ہیں انہوں نے بیس پہ تحفظات کا اظہار کی ہے اب کیونکہ مسابدہ اس کی کافی ساری چیزیں آگئی ہیں اب یہ میسز کے اندر بھی ڈسکس ہوگا وکیلوں کے اندر بھی ڈسکس ہوگا کال حامد خان مجھے ملے پارلیمان کے اندر حامد خان صاحب آئے وقت سینئر قانوندان ہے تو وہ بڑی تشویش کا اظہار کر رہے تھے ان کے اوپر میری ان سے لفٹ میں ملاقات ہوئی پھر میں ان سے میں نے کہا سر یہ انہوں نے کہا جی جو چیزیں ابھی تک آپ کے میڈیا پہ آئیں کیونکہ ڈرافٹ تو کسی کے پاس نہیں تھا انہوں نے کہا یار ملک اللہ یافظ ہے اللہ خیر کرے اللہ رحم کرے ملک کے ساتھ اور یہ جو چیزیں میں سندھ رہا ہوں یہ کسی طرح سے بھی ایک جو آپ کا ایک انڈیپینڈنٹ پلر ہے آپ کا سٹیٹ کا عدلیہ اس کے اوپر تو یہ پورا ایک اٹیک ہے یہ ان کے ورد سے جو میں کہہ رہا ہوں تو میرا خیال ہے عزاز اگر یہ قانون سازی تھوڑی سے ڈلے کے ساتھ بھی ہو جائے بھلے لیکن اگر یہ ڈسکس ہونے کے بعد ہوتی ہے تو میرا خیال ہے یہ زیادہ سیپٹنس ہوگی اس کی اس میں سے ہم زیادہ اچھے نتائج لے سکیں گے اور اس میں بہتری کی بہتر ہو جائے گی یہ زیادہ یہ میرا بھی ہوتا اب آپ اس کے بارے میں کیا آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کس کا فیلئر ہے زیادہ میرے خیال میں آصف پہلی بات ہوئی ہے کہ گورنمنٹ کا فیلئر ہے یا کسی اور کا پہلے تو پہلے تیہ کر لیں نا کہ ابجیکٹیو کیا تھا پہلے تو ابجیکٹیو تیہ کریں ابجیکٹیو یہ شوکیس میں تھی آئینی کوٹ دکھایا یہ گیا کہ آئینی کوٹ کا معاملہ ہے میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ جو مجوزہ آئینی ترمیم کا پورا مسودہ ابھی تک دیا ہی نہیں گیا پورا مسودہ صرف چند لوگوں کے پاس ہے شاید بلاول کے پاس ہے پورا مسودہ مولانا کے پاس بھی شاید پورا مسودہ نہیں گیا حکومت کے چند لوگ ہیں جن کے پاس پورا مسودہ ہے وزیر قانون ہے ان کے پاس ہے ظاہرہ پرائم نیسٹر کو بھی ہے بلکہ کل اس کے والے سے بھی بڑی شغل ہوا میں اور مطی تھے تو ہمیں اتا تارڈ مل گئے تو اتا تارڈ سے ہم نے پوچھا میں نے پوچھا میں نے کہا وہ مسودہ کی طرح کہتے ہیں جی ابھی میں نے نہیں دیکھا تو مطی نے ایک فکرہ بولا انہوں نے کہا ابھی آیا نہیں ہے ابھی آیا ہے انہوں نے کہا جی میں نے نہیں دیکھا ابھی میرے پاس نہیں آیا ابھی میرے پاس مطی کیا کہا رہے ہیں کہ بیسکلی یہ کہیں اور سے آیا ہے اچھا اب ایک بات تو یہ تیع ہو گئی کہ یہ شوکیس میں دکھائی گئی کہ کانسٹیٹوشن کوٹ جو کہ بڑا اچھی ایک دلیل کے ساتھ دکھائی گئی شوکیس میں اندر چھپایا ہوا کیا تھا کہ چیف جسس آئیں گے جو کانسٹیٹوشن کوٹ کے ہیڈ کے طور پر آئیں گے ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ساتھ دوسری کیا بات تھی دوسری بات یہ تھی کہ پاکستان آرمی ایکٹ میں جو ترامیم تھی جو پہلے کی گئیں ان کو کانسٹیٹوشنل پروٹیکشن دی جارہی تھی کہ یعنی کہ اس ایکٹ میں اگر کوئی ترامیم لانی ہے آپ نے تو اس آپ کو کانسٹیٹوشنل امنٹمنٹ کرنا پڑے گی یہ اس میں موجود ہے اور پھر میں آپ کو بتا چکا ہوں ہم نے اسی جگہ پہ ایک پینل کی اپروول کی بات بھی کی تھی ہم نے تین ہفتے پہلے چار ہفتے پہلے پروگرام کیا تھا اس کی ڈیٹیل بھی ہم اس کا لنک بھی دے دیں گے اپنے پروگرام میں اور تیسری بات کیا تھی وہ بھی بڑی اہم ہے کہ آپ سیول اور ملٹری کی بیروکریسی کی بھی آپ مدت ریٹائرمنٹ ہے اس میں تین سال کا اضافہ کر رہے ہیں یہ بڑی اہم باتیں پھر ایک فوجی ٹرائل کے مطلق بات اب یہ میں آپ کو بتا رہوں کہ ابھی پورا مسودہ نہیں دیا گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نلیکی کس کی ہے ناکام کس کا ہوا پہلی بات یہ ہے کہ یہ حکومت کون لائے ہے اسٹیبلشمنٹ لائیے ایسا ہی ہے اب میری اطلاع انیشلی یہ ہے کہ شاید یہ زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ہم یہ ترمیم کر لیں گے یہ کہیں بات چیت ہوئی تھی جس میں اسٹیبلشمنٹ نے بھی کہا کچھ ہماری بھی قانون سازی ہے یہ ترمیم تو زرداری صاحب نے انیشلی یہ کہا کہ ہم ترمیم کر لیں گے انہیں گو اہیڈ دی گئی اور بعد میں جو ہماری جو انٹیلیجنس کے لوگ ہیں انہوں نے بھی ساتھ دیا اور زرداری صاحب نے جو گفت کیا بندوق کا مولانا کو وہ بھی سمجھا کہ مولانا آپ جو ہے اس بندوق پہ راضی راضی ہو جائیں گے مولانا میرا خیال ہے کہ انہوں نے تو کہا کہ مجھے توپ چاہیے ہاں انہیں مولانا توپ توپ مانگ رہے تھے نہیں اچھا باپ دیکھئے کہ آصف علی زرداری صاحب کس کے ساتھ گئے تھے مولانا کے پاس موسن نقوی صاحب کے ساتھ موسن نقوی صاحب کس کی نمائندگی کرتے ہیں وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی کرتے ہیں ایسے ہی ہے اب اس سارے کھیل میں آپ دیکھ لیں ایک بندہ تھا جو آتے جاتے آپ کو نظر آ رہا تھا جو رات کو دو بجے بھی مولانا مولانا فضل الرمان کے گھر چلا جاتا تھا مولانا جدر بھی جاتے تھے ان کے پیچھے چلا جاتا تھا وہ کون تھا موسن نقوی موسن نقوی تھا موسن نقوی کس کا فیس ہے اسٹیبلشمنٹ کا ٹھیک ہے اچھا اور ان کا ساتھ کون دے رہا تھا پورا پیرا فرنڈ لیا ان کا ساتھ دے رہا اور آپ نلیکی ان لوگوں کی دیکھیں نلیکی ان لوگوں کی دیکھیں کہ انہوں نے کلکلیشن ہی غلط کی انہوں نے پیپلز پارٹی کے سینٹ میں ممبرز کی تعداد جو جمع کی ہوئی تھی وہ چوبیس کی تھی انہوں نے اس بات تو ذہن ہی نہیں اپلائی کیا کہ چیئرمن تو ووٹ ہی نہیں جائے سکتا ایک ممبر کام ہو گیا اب وہ رینج نہیں ہو رہا تھا آپ دیکھیں آپ کو وہ اختر مینگل کے پاس جا رہے ہیں کبھی کس کے پاس جا رہے ہیں اس لیے جا رہے تھے نا ورنہ اگر آپ نے ہومور کیا ہوتا تو پرسوں اور کل تو نہیں جانا پڑتا آپ کو این موقع پہ تو ہونا جانا پڑتا ٹھیک ہے اتنی نلائکی اچھا آپ آ جاتے ہیں نیشنل اسمبلی میں وہاں پر کلکلیشن غلط تھی وہاں پر کلکلیشن انہوں نے جو بنائی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے انہوں نے کہا جی مولانا فضل الرمان کے بھی بندے آ جائیں گے ہمیں کوئی دو سے تین ووٹ چاہیی ہوں گے وہ بے شک اگر سپریم کورٹ نے آرڈر بھی دے دیا ہے آپ کو پتا ہے وزاعت آرڈر آ گیا میرا خیال میں سپریم کورٹ نمیز یہی زیادتی کی ہے میرا یہ خیال ہے وہاں اوسع غلط ہوں کہ پہلی بات ہو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے آرڈر نہیں دیا اتنی دن ہو گئے ہیں آپ کو آرڈر جاری کر دینا چاہیے اب پارلمنٹ لگی ہے تو آپ نے آپ نے ایک وزاعت دے دی ہے چلیے مان لیا اب ان کی نلائکی دیکھئے گورنمنٹ والوں کی اور ان کے نمہندوں کی ٹھیک ہے اور ان کے نمہندوں کی دونوں ہو گی انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس دو سے تین ووٹ چاہیے تو جو پی ٹی آئی کے ڈیکلیڈ ممبر ہیں جنہوں نے آپ نے سرٹیفکیٹ دے دی ہیں وہ تو الگ ہیں لیکن چار ممبرز ایسے ہیں جو ہمیں ووٹ دے دیں گے چار میں سے کم از کم دو ممبر ہمیں ووٹ دیں گے وہ دو وہ جو چاروں بندے ہیں وہ لا پتا ہیں جی وہ ان کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں کوئی انہوں نے اٹھا کر لے گیا ہے کوئی نہیں لے گیا میں نہیں پتا کچھ کے بارے میں اطلاع ہے کہ وہ اٹھا کر لے گئے تھے یعنی کون اٹھا کر لے گئے تھے یہی جو اٹھا کر لے کے جاتے ہیں میں نام آپ کو پڑھ دیتا ہوں مثال کے طور پر چودری عثمان تھے یہ سائی وال سے ایم این اے ہیں یہ کوئی ڈیڑھ ماں رہے ہیں باہر اور یہ واپس آئے ہیں تو اسلام آباد جو پشاور موڑا سنائے درستے غائب ہو گئے ہیں کسی سے رابطے میں ایم این اے اور یہ وہ والے ایم این اے ہیں جنہوں جو انڈیپینڈنٹ تھے جنہوں نے بھی سرٹیفیکیٹ جمع نہیں کر آیا تھا پھر سعاد اللہ خان ہے یہ بھی انڈیپینڈنٹ ہیں اور آپ کو یاد ہو کہ یہ فیصلہ باد میں فیصلہ باد کے علاقے سے یہ وہی ایم این اے ہیں وہ جو گوھر خان جو مسلم لیگ نون کے ایم این اے تھے جن کے مقابلے میں عائشہ رجب جو ہیں جی جی وہ عائشہ رجب نے ان کی جب ٹکٹ نہیں ملا پھر وہ ایگزیکٹلی عائشہ رجب نے ان کی حمایت کر دی تھی یہ بھی انہوں نے اپنا سرٹیفیکیٹ نہیں جمع کر آیا یہ یہ بھی غائب ہیں اور سنائیے ان کی فیملی بھی ان کے ساتھ ہے اب وہ خود گئے ہیں یا انہیں کوئی لے کے گیا ہے میں نہیں پتا لیکن بظاہر ایسے شوائد ہیں کہ وہ خود اپنی مرضی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ والے لوگوں کے ساتھ گئے ہیں دو بندے ہو گئے اب تیسرے بندے جو انڈیپینڈنٹ ہیں وہ ہے خانے وال سے ظہور قریشی صاحب اور برگیڈیر اسلم یہ بھی انڈیپینڈنٹ ہیں اور پھر نام لیا جاتا ہے اور انگزیب کھچی کا بھی ٹھیک ہے اب برگیڈیر اسلم جو یہ بھی کسی سے رابطے میں نہیں ہے ظہور قریشی بھی کسی سے رابطے میں نہیں ہے اور انگزیب کھچی بھی کسی سے رابطے میں نہیں ہے یہ جتنے نہ میں نے آپ کو بتائے ہیں نا ان سب کے اوپر یہ ڈیپینڈ کیے بیٹھے ہوگی یہ ہمیں ووٹ ڈال دیں گے کیوں کیونکہ ہم نے شایدہ نے کنٹرول کی اچھا اور ان لوگوں کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ الیکشن سے پہلے ان لوگوں نے میں دعوے سے نہیں بات کروں میں آپ کو وہ بتا ہوں جو لنگر گافہ ہے کہ یہ جاتا ہے کہ الیکشن سے پہلے انہوں نے اپنے اپنے علاقے میں انٹیلیجنس کے جو لوگ ہیں نا ان کو یہ لکھ کر دے دیا تھا کہ ہمیں الیکشن لڑنے دیں آپ جہاں کہیں گے ہم اس جگہ ووٹ دے دیں گے اب ڈیپینڈ کس پہ کیا جارہا تھا انہی پہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جب اس طرح کے لوگ ایوان کے اندر آتے ہیں تو اس وقت اس بات کا این امکان ہوتا ہے کہ یہ واپس اپنی سیٹوں پہ نہ چلے جائیں بینظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف ایٹی ایٹ میں جو طریقہ ادم اعتماد پاس ہوئی تھی اس میں ایک صاحب تے غالبا خرشید چیما اور ایک کرسچن تھے فادر تھے اور ایک تھے رشید بھٹی پیش ہوئی تھی پاس نہیں ہوئی تھی جو پیش ہوئی تھی نا جو طریقہ ادم اعتماد پیش ہوئی تھی تو تین چار بندے تھے جن کو توڑ لیا گیا تھا کنہوں نے یہ چودری پرویز لائی چودری شجاہ تو انہوں نے توڑ لیا تھا تو جب اجلاس ہوا طریقہ ادم اعتماد کی منظوری کے لیے تو پوائنٹ آف آرڈر پہ یہ جو چیما صاحب تھے خرشی چیما یہ غالباً کھڑے ہو گئے میں اگر نام غلط نہیں لے رہا تو یہ کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا جی انہوں نے مجھے اغواہ کیا ہوا تھا اور میری پارٹی تو وہ جو پیپلز پارٹی تھی اور انہیں ڈسک بجائے انہیں ویلکم کیا اسی طرح وہ باقی جو رشید بٹی اور باقی لوگ تھے وہ بھی ساتھ چلے گئے تو آپ ان لوگوں کی وزم دیکھیں اکل دیکھیں اچھا ذمہ دار کون ہے ایک تو ذمہ دار میں نے آپ کو بتا دیا کہ کون ہے جو سب سے زیادہ آگے پیسے جا رہے تھے جنہوں نے ذمہ داری لی تھی ظاہر ہے دوسرا میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے جو انٹیلیجنس کے کرتے درتے ہیں نا وہ بھی زمدار ہیں میرا خیال یہ کیونکہ یہ تو آپ ایک ہی پارٹی کو بار بار الزام کر دے رہے ہیں تو نہیں ہے پھر کیا کریں میں مجھے بتاؤں ان کا وزیر بھی ہے ان کا وہ بھی ہے تو میرا خیال میں یہ نمائے اور ایسا نقصان کس کا ہوا ہے حکومت کا بھی ہوا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا ہوا لیکن عزاز پنجابی دی کاوت ہے نا جدو سواڑے کتے انہوں کو وٹا مار دا نا پھر گل کتے دی نی رہن دی فٹواڑی ہو جان دی ایسا یہ تے گل جیڑی ہے نا اوہ من لگ دا ہے ود گئی گل ود گئی گل ود گئی گل ود گئی تو عزاز ایک چیز اور ہے جو ابھی آپ کونسٹلیوشنل کوٹ کی بات کر رہے ہیں وہ بڑی میں بھی کیونکہ چارٹر اف ڈیموکریسی میں اور ہمارے بڑے ذرخیز دماغوں نے لکھی ہے وہاں پہ تو ہم تو اسی کو فالو کرتے ہیں کہ یار یہ اس پہ ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں اور یہ ہو نہیں لیکن عبد المحیز جعفری صاحب نے مجھے آج بڑا جو ہے نا انلائٹن کیا مجھے ان کا میسیج آیا وقت صبح جب میں اٹھا تو ان کا میسیج سنا جلدی میں تھا میں انہوں نے ریپلائی انہوں نے بڑا ڈیٹیل میں مجھے سمجھانے کی کوشش کی اور بڑا زبردست انہوں نے مجھے سمجھایا کہ یہ جو سپریم کورٹ کی پینڈنسی کی بات ہوتی ہے ہاں جی اچ سٹھ ہزار کے یہ انہوں نے کہا اس میں پروسیجرل اگر ہم اپنا چیزیں ٹھیک کریں نا تو یہ پینڈنسی اڑ جاتی ہے اس میں بیس ہزار کے سنہوں نے کہا روٹین میں وہ وہ ہے جس پہ جو آنا ہی دی چاہیے سپریم کورٹ اس پہ اگر ریجسٹار آفس اپنے قوائد کے مطابق دیکھے تو بنتا ہی نہیں بیس ہزار کے سنہوں نے پتایا کہ یہ کوئی اتنی بڑی پینڈنسی نہیں ہے اور اس کا انہوں نے کہا کہ جو اگر آپ کونسٹویشنل کورٹ اس سکیم کے تحت کریں گے جو ابھی لائی جاری تھی تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ساری سپریم کورٹ کو ٹوٹلیس کرنے کے برابر ہوگا ٹھیک ہے انہوں نے کہا ہوتا ہی ہے کہ باقی دنیا میں جہاں پہ اگر اس طرح کی ہوتی ہے تو اس میں وہ ایک سکیم بنا لیتے ہیں جس میں کونسٹویشنل اس میں ٹوٹل انہوں نے کہا کہ جو کیسز ہوں گے نا کونسٹویشنل اس میں بھی انہوں نے کہا بار کریں یہ نہیں کہ کوئی چلتے ہوئے درخواست دے گیا تو انہوں نے کہا سپریم کورٹ آپ امریکہ ٹوٹل سو کیس سنتی ہے سال اور انہیں ڈیسائیڈ کرتی ہے تو تین سو پینسٹ دنوں میں سے سو کیس آپ ڈیسائیڈ آرام سے کر سکتے ہیں آپ اگر ڈیلی بھی ہیرنگ کر سکتے ہیں آٹھ دس گھنٹے بھی ہیرنگ کہیں سکتے ہیں تو یعنی انہوں نے بڑا دلائل کے ساتھ یہ اسٹیبلش کیا کہ یہ بھی جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھا گیا نا یہ ڈیبیٹیبل بات ہے اور یہ درست طریقہ نہیں ہے سپریم کورٹ کی ڈیوائیڈ کا یہ سپریم کورٹ کو ایک پیرلل ایک عدالت اس کے کھڑی کر کے اس کی طاقت کام کرنے کی کوشش ہے انہوں نے کہا اس کا حل within the system نکل سکتا ہے جس میں آپ وکیلوں سے اور ججوں سے مشاورت کر کے اس کو بڑا آسانی سے اس کو کیاپ کر سکتے ہیں تو ایک تو یہ بعد دوسری جو آپ بات کر رہے تھے نہیں ایک اور معیز جعفری بہت اچھے وکیل ہیں میں ذاتی طور پر نے بڑا پسند کرتا پھر ایک صلاح دین ہیں بڑے اچھے وکیل ہیں انہوں نے تو پبلک لیا کے مخالفت کی ہے مخالفت کی اور آج عزاز بلوچستان کی جو بار اسوسی کاؤنسل ہے انہوں نے خط لکھ دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ اگر ایک سنشن لیں گے کازی صاحب کو انہوں نے کہا تو آپ کو اچھے الفات میں یاد نہیں رکھیں گے کل جو کازی فائز عزیسہ کے وکلاہ ہیں جسس منیر ملک جسس اپنے یہ جو آپ نے نام لیا سبی الدین احمد صاحب کے بیٹے ہیں جو سلاہ الدین احمد اور فیصل صدیقی ان تینوں نے خط لکھا اور انہوں نے کازی صاحب کو کہا کہ ہماری سٹرگل رول آف لا کے لیے تھی ایسا نہیں تھا کہ اور آپ انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ اپنے ٹائم پر ریٹائر ہوں بلکہ یہ جو جو ڈیشنی کے خلاف یہ جو آ رہی ہیں آپ اس میں رکاب اس کو روکیں یہ ایک انڈیپینڈنس انڈیپینڈنس آپ جو ڈیشنی کا ہے جو اس کے اگینسٹ ہے یہ جو آئینی طرح میم گو کہ ابھی یہ چپٹر کلوز نہیں ہوا یہ ابھی ابھی اس کا سیکنڈ فیز آئے گا پارٹ ٹو آئے گا لیکن پہلے مرحلے میں اگر ہم مولانا کو یہ کریڈٹ نہ دیں کہ انہوں نے بلکو ٹھیک بات تو یہ بھی غلط ہوگا یہ بلکو ٹھیک بات ہم سپریم کورٹ کی اس وضاحت کو جو انہوں نے جاری کی جس نے ایک لائن کھینچی اس کو اگر ہم کریڈٹ نہ دیں وہ بھی درست نہیں ہوگا نہیں میرے حال میں وہ کریڈٹ بنتا نہیں عاصف میرا یہ خیال ہے دیکھیں مولانا کو اپنے فیصلے کے اوپر کھڑے میں نا اس فیصلے کو میرا نکتہ نظر یہ ہے کہ عدالتیں وضاحت نہیں کرتی اتنا دن ہو گئے ہیں آپ نے ایک کیس کا انیشل فیصلہ دی ہوئے آپ نے کیوں نہیں دیا نہیں انہوں نے تو خات کا جواب دی ہے نا عزاز میرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ تو وہ کہتا ہے نا کرنا نونو تو کرنا تینو چلے آپ اس کو کسی بھی طرح فریز کریں نا لیکن ایک فیکٹر یہ وہ وضاحت تھی جی ٹھیک جس نے اس میں رکاوٹ ڈالی اور ایک مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کو آپ کو کریڈٹ دینا پڑتا ہے کہ انہوں نے وہ سارا پریشر دیا اور انہوں نے کہا کہ میں اس طرح ہیسٹ میں نہیں کروں گا اور وہ نہیں گئے اگر وہ چلے جاتے تو شاید یہ طرح میم ہو جاتی اور باقی آپ دیکھنا یہ ہے کہ فیز ٹو میں دونوں طرف سے کیا کیا سٹیٹیجی ہوتی اور آگے کیا ہوتا ہے میرے خیال نہیں ہے کہ آپ حمد بھی کریں گے قومت والے اس کو پیش کرنے والے ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا امیدہ آپ کو پسند آیا ہوگا پروگرام کے بارے میں کمنٹ ضرور دیجئے گا اگر کوئی معلومات ہو تو شکریہ کمر یا بارے پروگرام آپ کو پیش کریں گکرام آپ کو پیش کریں گمہ